الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضلللہ ومن یزلللہ فلا حضیللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان لا محمدًا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہو یا ایوہا الَّذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد سلو علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ 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 حمید مجید اما بعد فاللہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مہدساتها و كل مہدسة بدعا وَكُلَّ بِدْعَاتِ الظَّلَانَا وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہه القریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيذُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنْ لَا فَاكْتُبْنَا مَعَ شَاهِدِينَ صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات تصویحات تحمیدات تمجیدات مڑائی کبریائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہو لا شریک کی ذاتِ اقدس و اکمل کے لائق ہے حمد و سنا کے بال بے شمار لا تعداد آنگنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطبی منبع حدا پیکر صبر و رضا شفیع المذلبین سید المرسلین سید الانبیاء سید العتقیاء امام الزاہدین امام المزاہدین خاتم النبیین والیِ بطحہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر میرے عزیز بھائیو جو انسان اللہ کا نام سن کر اللہ کا کلام سن کر قرآن کی آیات سن کر اللہ کے لئے بکھرتا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں ہے اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کر دیتا سجدے میں گر نہیں جاتا اس کا دل پتھروں کی طرح سخت ہو چکا ہے اور دلوں کی سختی کا سبب گناہوں کی کسرت ہوتا ہے اسے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا جب گناہ اتنے ہو جائے کہ گناہ پہ گناہ غلطی پہ غلطی نافرمانی ہی نافرمانی تو اللہ دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتا اور قرآن میں اللہ نے ان آنکھوں کی بڑی تعریف کی ہے ان آنکھوں کا بڑا ذکر کیا ہے اور ان آنکھوں کے لئے اللہ نے جہنم کی آگ کو ہی حرام کر دیا جو اللہ کا نام جب پکارا جائے قرآن پڑا جائے ان کا دل نرم بڑھ جاتا ہے ان کی آنکھیں بہ بڑھتی ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حالت کیا ہے اور اللہ کا قرب کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود یار مجھے اللہ کا قرآن سنا آز تلاوت سنا قرآن تو پڑھو ارز کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو جبریل قرآن سناتے اور اللہ نے آپ کے دل پہ قرآن اتارا قرآن پڑھنے کا جو حق آپ ادا کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے آپ علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ عبر مسعود میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھے اور میں تجھ سے قرآن سنو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ حکم کو مانتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کرتے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلق من نفس واحد وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام عبدالللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا جا رہا ہو نظر جھکائی ہوئی ہیں عدب کی وجہ سے اور جب میں قرآن کی اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن کُلِّ اُمَّتٍ ایسا ہوگا کہ جب ہر امت سے ہم گواہ لے کر آئیں گے کہ اللہ ایک تھا کے نہیں اللہ نے کائنات کو بیدا کیا کے نہیں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا کے نہیں ہر امت سے گواہ لائے جائے گا اور اے نبی ان گواہوں پر بھی آپ کو گواہ بنایا جائے گا تو ابن مسعود کہتے اچانک مجھے آواز آئی اللہ کے رسول علی السلام فرما رہے ہیں ابن مسعود رک جاؤ رک جاؤ بس کر دو بس کر دو چو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی علی السلام کی داڑی آنسو سے تر ہو چکی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ حالت کیا ہوگی جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا حالت کیا ہوگی جب ایک سوال اٹھایا جائے گا اور ایک سوال تک کا بھی جواب دینے کی کسی میں جرت نہیں ہوگی ہمارے روزے ہمارے قیام ہماری ترابی ہمارا دن کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا رات کا جاگنا شب و روز میں لیل و نہار میں کوئی کسی کو تنگ تو نہیں کر بیٹھے حق تو نہیں مار بیٹھے اب سترہ رمضان ہے اب تک اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آیا ہے کہ نہیں امام ابن ملکن کہتے ہو لوگو اگر رمضان میں بھی فائدہ نہ اٹھا سکے تو بتاؤ کس دن فائدہ اٹھاؤ گے اگر رمضان میں بھی اللہ کو نہ منا سکے تو پھر وہ کون سا دن ہے جب اللہ راضی ہوگا اگر رمضان میں بھی تم نے نقصان اٹھا لیا پھر وہ کون سا مہینہ ہے جو تمہیں فائدہ پہنس آئے گا را چلتے ہوئے کوئی چیز اٹھا لینا خریداری کرتے ہوئے کوئی چیز اٹھا لینا کھا لینا اللہ کا ڈھر کیا ہے تقوی کیا ہے اللہ کہتے مجھ سے ڈھرو جیسے ڈھرنے کا حق ہے عباد الرحمان میں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے اور بڑے لمبے سفر کے بعد شدید پیاس لگی شدید بھوک لگی ہے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا خلق میں کانٹے چھپ رہے ہیں چلتے چلتے وہ ایک باغ تک پہنستا سیبوں کا باغ ہے اور بھوک سے بیتاب ہو کر وہ درخت سے ایک سیب اتارتا ہے کھانا شروع کرتا ہے صرف آدھا سیب ابھی کھایا اور وہ لرز جاتا ہے اس کے ہاتھ سے وہ سیب گر جاتا ہے خیال بیدا ہوا کہ باغ کے مالک سے تو پوسہ ہی نہیں ہے حضرت لیے بغیر تم نے یہ پھل توڑا اگر مر گئے تو اللہ کو جواب کیا دوگے وہ مالک آگیا تو کیا کروگے کیس اللہ کی عدالت میں چلا گیا تو کیا بنے گا وہ آدھا سیب ہاتھ میں پکڑا ہوا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہے ہاتھ پاؤں لرز لوگوں نے راستہ بتایا چلتے چلتے اس کا مالک کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا وہ بڑا شخص باہر آیا اور یہ روتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے بندے تجھ سے معافی مانگنے کے لئے آیا اللہ کی رضا کے لئے مجھے معاف کر دو وہ کہتا ہے جوان ہوا کیا ہے ہائے ہمیں اپنی زندگی کو ہم ٹٹول نے بیٹھ جائیں تو ہمیں بتا نہیں چلے گا کس کس کا پیسہ کھایا کس 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 مال کھایا کس کی چیز اٹھائی اور بغیر اجازت کے اٹھائی وہ لرز رہا ہے اور کہتا ہے بات یہ ہے کہ بھوک سے بیتاب ہو کر پیاس سے بیتاب ہو کر میں تمہارے باغ کا بھل کھا بیٹا ہوں یہ سیب آدھا ہے اور آدھا میں نے کھایا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو مجھ سے نوکری کروالو مجھ سے مزدوری کروالو کوئی کام مجھ سے کروالو اس کے بدلے میں لیکن معاف کر دو کہ اللہ کی عدالت میں یہ کیس نہ چلا جائے اور وہ بھوڑا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے یہ کیسا نوجوان آیا آج تک ایسا نہیں ہوا اتنا متقی آدمی اتنا پرہیز گار آدمی اتنا اللہ سے ڈرنے والا کہ عاد سیب کی ویلیو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے کہنے لگا ہاں معاف تو تمہیں کر دوں گا معاف تو تمہیں مل جائے گی لیکن میری ایک شرط ہے میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا اور یہ بھی سن لو کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے اب میری بیٹی وں میری بہنوں میری ماں سنو اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے جنت کن لوگوں کو ملنی ہے اس نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے زبان سے گونگی ہے اس بیٹی سے نکاح کرو گے تو یہ سیف تمہیں معاف کروں گا یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے یا اللہ میں کس امتحان میں پڑھو ایک سیف کھانے کی سزا اتنی بڑی ہے ایک اندھی بہری اور گونگی عورت سے زندگی کیسے گزرے گی جسے نہ کوئی دکھائی دے گا نہ کچھ سنائی دے گا نہ وہ کچھ لفظ بول سکتی ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتا کہ جہنم کی آگ بڑی سے بہتر ہے میں اس کی اس بیٹی سے نکاح کر لو کہنے لگا حضرت مجھے منظور ہے اس نے کہا نکاح کیا اور کہا وہ سیب کا ٹکڑا میں نے تمہیں معاف کیا اور یہ اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے اجلا اور روسی میں اور وہ عورت چار پائی سے اٹھ کر اسے کہتی ہے السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکات اور یہ لرز کر رہ جاتا کہ بوڑے نے تو کہا تھا وہ گونگی ہے بحری ہے اندی ہے اور یہ عام آجرہ کچھ اور ہے یہ حسین و جمیل عورت ہے آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے کانوں سے سنتی بھی ہے زبان سے بولتی بھی ہے کہنے لگی اللہ کے بندے میرے باپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا آنکھوں سے اندی ہونے سے مراد یہ ہے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے قرآن کو جب میں نے پڑھا کہ اے مومنہ عورتوں اگر واقعی اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلنا قرآن کی یہ آیت میرے دل میں جاگتی رہی مجھے بتاتی رہی آج تک تیرے چہرے کے علاوہ میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا اور زبان سے گنگی کا مطلب یہ تھا اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی ہے آج تک کسی کے بارے میں برا نہیں بولا آج تک میں نے کسی کی چگلی نہیں کی آج تک زبان سے وہ لفظ نہیں نکال اللہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے اور کانوں سے بحری کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میں نے وہ لفظ سننا برداس نہیں کیا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے نہ موسیقی نہ گانے نہ کوئی ایسے لطائف نہ کوئی ایسی چیز بحری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ کبھی نہیں سلا ان کے پاس کبھی بیٹھی نہیں جو اللہ کا شکوا کرتی ہے ان کے پاس کبھی گئی نہیں جو غیبت کرتی ہے جو چگلی کرتی ہے اور اس جوڑے سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تھے اللہ کا ڈھر کیا ہے اور اللہ کے لئے زندگی گزار نہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور میرے بھائیوں موت کا وقت آیا سانس اکھڑنے لگی اپنے بیوی بچوں سے بیٹیوں سے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور رونے لگے روتے جا رہے بیٹے پریشان بیٹیاں پریشان آپ تو اللہ کے رسول کے رفیق ہیں آپ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں ابو حریرہ تمہارے لئے تو اللہ کے رسول نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائے کی ہے تمہارے لئے تو اللہ کے نبی ہاتھ دعائے کرتے تھے تمہارے لئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام لمبی دعائے مانگ دے کہ اللہ ابو حریرہ کو معاف کر دے اور ابو حریرہ تو تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہا رو کیوں رہے ہو موت سے ڈر گئے ہو جانا بسند نہیں ہے ابو حریرہ کی چیخیں اُلند ہوئی اور کہنے لگے آج ابو حریرہ کا سفر بڑا لمبا شروع ہو رہا ہے اور زادرہ بہت تھوڑا ہے سامان بہت کم ہے نماز روز بڑے کم ہے زندگی تھی ہی کتنی جو اللہ کی جی برگ عبادت کرتا روتا اس لئے ہوں نماز روزہ یہ قرآن کی تلاوت راستے میں رہ گئی تو کیا بنے گا وہ جو اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں وہ جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے جانے قربان کرنے والے ماں باپ کو قربان کرنے والے بچوں کی درہ پلٹ کر نہ دیکھنے والے وہ بھی اللہ کے در سے روتے اور رسول اللہ نے فرمایا لوگوں اس پوری کائنات میں اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اللہ فرماتے ہے سب سے زیادہ پسند مجھے صرف دو کترے ہے اس پوری کائنات کی چیزوں میں کچھ بھی پسند نہیں اللہ فرماتے ہے دو کترے مجھے بڑے محبوب ہے لَا ذَكَرَ اللَّهَ فَفَازَتْ عَيْنَا کہ جب اللہ کا نام لیا گیا جب جہنم کا ذکر کیا گیا جب میدان معاشر کو سامنے رکھا گیا جب قرآن کی آیات میرا کوئی بندہ پڑھتا ہے فَفَازَتْ عَيْنَا اور جب اس کی آنکھ سے آنسو بے پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے پوری کائنات ایک طرف ہے اس کا آنسو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت کیا لگتی ہے رسول قریم علیہ السلام نے فرمایا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَازَتْ عَيْنَا وَبُقَعُ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے بیٹھ گیا سترہ رمضان ہے یاد اللہ میں اس مہینے بھی گناہ کرتا رہا روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول گیا روزہ رکھ کے بھی چگلی کر گیا روزہ رکھ کے بھی حق مار گیا روزہ رکھ کے بھی ناجائز فروشی کر گیا روزہ رکھ کر بھی یاد اللہ مجھ سے خطائیں ہو جاتا یعنی اتنا نہیں روتا کہ آنسو زمین پہ گرے اس کی آنکھوں کے کناروں پر ہی وہ خوش ہو جاتا ہے اللہ فرماتے مجھے میری عزت کی قسم ہے جیسے بکری یا بھینس کے تھن سے دودھ نکال کر واپس تھن میں نہیں ڈالا جا سکتا جو آنکھ رو پڑی وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے میں جہنم سے اسے آزاد کر دیتا اور جتنی جلدی اللہ رونے پر مان جاتا ہے ماں بھی اتنی جلدی نہیں مانتی باپ بھی اتنی جلدی نہیں مانتا کہ اللہ کو منانے کا سب سے شارٹ کٹ ترین یہ راستہ سب سے خوبصورت راستہ سب سے آسان راستہ کہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری یا ایوہ اللذین آمنو کو انفسکم و آلیکم نارا اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ تم ڈراما نہیں دیکھتے ہو اپنے بیوی بچوں کو بھی نہ دیکھنے دو تم غلط کام نہیں کرتے ہو اپنے بیوی بچوں کو بھی روکو تم نماز پڑھتے ہو اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز بناو یہ تمہاری ذمہ داری ہے خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ صحابہ کرام کہتے شرح مسلم میں اللہ کے نبی ایک ایک شخص کا نام لے کہہ رہے ہے اے فلان ابن فلان جہنم سے بچا ولا اغنی انک شیعہ محمد تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکے گا قیامت کے دن اگر تمہارے عمال تھوڑے نکلے اے فلان ابن فلان تو بھی جہنم سے بچا اپنے ماں کی طرف چہرہ کیا اور فرمایا سلی نیم مالی معاشی تھی لوگ کیسے کہتے فلان پیر کا دامن پکڑا تو کامیاب فلان پیر کی بیعت کی تو کامیاب فلان دربار پہ چلے گئے تو کامیاب فلان کا میں مرید ہوں وہ خود بیڑے پار لگا دے گا یا بیٹی فاطمہ کھڑی ہے اور قیامت کے دن محمد تیرے کسی کام نہیں آئے گا تمہیں کفایت نہیں کرے گا تمہاری بھی سفارس نہیں ہو سکے گی یہ باتیں ہو رہی ہے اور نوجوان بیٹے ہیں بزرگ صحابہ بیٹے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ایک نوجوان اسی محفل میں اس کی چیت ملند ہوتی ہے زمین پہ گر جاتا ہے اللہ کے رسول علی السلام دوڑ کر آئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا دیکھا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا ہے جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے آیت تو ایک ہی اتری ہے چانم سے بساؤ اپنے آپ کو نمازوں کو سعی کر کے قرآن کی زیادہ تلاوت کر کے اللہ کے نبی علی السلام نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کل لا الہ اللہ اے نوجوان اللہ کے ڈر کی وجہ سے تیرا دل پھٹ رہا ہے جسم ٹوٹ رہا ہے ساید کے تیرا آخری وقت آگیا اے نوجوان کل لا الہ اللہ لا الہ اللہ فرمایا ہوں سگے بہن بھائی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا اور رب اونچی آواز تک کی سرط نہیں لگاتا کہ آواز اونچی کر کے شور مچاؤ اور کہو کہ یا اللہ میری توبہ دل میں کہہ دو میں تب بھی ماننے کے لئے تیار اتنا گفور الرحیم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرا دل چاہتا ہے میں اس کو دہراؤں باہر باہر دہراؤں کہ پوری بستی قید میں ہے بارش کا ایک کترہ نہیں زمین سوک گئی فصل سوک گئی جانور مرنے لگے اور اللہ کے نبی موسیٰ کتنے عظیم نبی ہے اللہ سے کلام کرنے والے اللہ جن کی تعریف قرآن میں کرتا پوری بستی کو ساتھ لیا اور کہا اللہ اب ہماری حمت جواب دے گئی ہمارے حوصلے ٹوٹنے لگے ہے اللہ ہماری کمرے تھک گئی بارش کیوں نہیں برس آ رہا یہ ساری بستی والے تیرے نبی کو لے کر آئے اللہ تو دو مجھ سے پیار کرتا تو دو مجھ سے محبت کرتا یا اللہ یہ بستی والے مجھے لے آئے کہ اللہ کے نبی موسیٰ کے ساتھ سلتے اور موسیٰ دعا کر رہے ہے اور اللہ نے کیا کہات نہیں میرے موسیٰ بے شک تو میرا نبی ہے بے شک تو نبی ہے بے شک تجھ سے محبت بڑی ہے تیری بستی کے اندر ایسا شخص ہے جسے کبھی میں یاد نہیں آیا تیری بستی میں ایسا گناہ گار ہے جس نے کبھی میرا نام نہیں لیا موسیٰ اس بستی کی اندر ایسا شخص ہے جو گناہ کرتے کرتے اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے کبھی مجھے اسے کہہ دے کہ چلا جائے وہ اتنا بڑا پاپی ہے اتنا بڑا گناہ گار ہے اس کی وجہ سے یہ ساری بستی اللہ کی رحمت سے معروم ہو چکی موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں مڑے کہا گناہ گار تجھے میں جانتا تو نہیں ہوں خدا کے لئے ہمیں چھوڑ کے چلا جا اس بستی پر رحم کر اس بستی سے نکل جا تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ اتنا ناراض ہے پوری بستی پر اپنی رحمت کو روک دیا اور پہلی بار اس کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے پہلی بار اب لوگ دائیں بائیں ایک دوسرے کو دیکھ کال ملاتا یا اللہ ساری زندگی تیرا نام نہیں لیا بجائے کبھی تجھے سجدہ نہیں کیا بجائے کبھی پلٹ کر تیری طرف نہیں دیکھا یہ بھی سچ ہے یا اللہ اس بستی سے اٹھو تو کیسے اٹھو برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہمسائے بیٹھے ہوئے عزت کرنے والے بیٹھے ہوئے انہیں کیا پتا کہ میرا دل سیاہ ہو سکا یہ تو ساری طور پہ بڑی عزت کرتے یا اللہ اٹھوں گا تو یہ برادری والے بھی پتھر ماریں گے یہ بستی والے بھی پتھر ماریں گے یہ لانتان بھی کریں گے یا وہ جو ساری زندگی گناہ گار رہا وہ جس نے کبھی اللہ کو نہیں پکارا کسی کو منانے میں بھی تو وقت لگتا ہے کو رشتہ دار ناراض ہو جائے دو چار بار جانا پڑتا باب بھی ناراض ہو جائے دس بار کہنا پڑتا ہے یہ ساری زندگی کا گناہ گار ہے اور پہلی بار اللہ سے رجوع کر رہا اور آنسو نکلا اس کے ایک آنسو سے آسمان پہ گھٹائیں سا جاتی اسی جگہ پر بارش شروع ہوتی ہے موسیٰ پر احسان بستی والے پر احسان اٹھا بھی کوئی نہیں گیا بھی کوئی نہیں موسیٰ نے کیا کہا تھا اللہ کیا کر رہا دوڑے واپس یا اللہ کوئی نہیں اٹھا تھا اللہ مسکر آئے اور فرمایا میرے موسیٰ وہ ساری زندگی جس نے میرا نام نہیں لیا آج دل کی گہرائی سے جب اس نے اللہ کہا مجھے اتنا پسند آیا میں نے اس کی زندگی کے غلام آف کر دی ایک بار اس کا نام تو بتا وہ کون ہے جو ساری زندگی کا گناہ گار تھا اور اس نے دل سے لفظ اللہ نکالا اور تجھے اتنا پسند آیا یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے ہزار وے حصے میں تو مان بھی گیا اور کہا کہ تو نے مہینوں سے بارش کو روکا ہوا اور ماننے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا کہا موسیٰ اتنا گناہ گار تھا میں نے تب اس کا نام نہیں بتایا اب تو وہ میرا دوست بن چکا اب تو وہ میرا دوست بن چکا اب وہ مجھ سے سلح کر چکا ہے کیا ہم نے اللہ سے سلح کی ہے ایمان سے بتائے سترہ رمضان کیا اللہ سے سلح کی ہے کیا اللہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے یا اللہ میری توبہ میں روزے رکھ کے فجر نہیں پڑھتا رہا آج کے بعد پڑھوں گا یا اللہ تو مجھ سے سلح کر یا اللہ میں روزہ رکھ کر برائی کرتا رہا گناہ کرتا رہا گالے سنتا رہا تجھے دھوکہ دیتا رہا اللہ میں سلح کا ہاتھ بڑھاتا ہوں کبھی آنسو گرہ ہیں آنکھ سے کہ یا اللہ یہ نہ ہو کہ موت کا میرا انزام برا یہ نہ ہو مروں تو یا اللہ لوگوں کے سامنے تو مجھے شو کر دے کیفل کو دے کے رسول اللہ بتا رہے اور وہ جو ساری زندگی بدکاری کرتا رہا جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور محلے والے اس کی دولت کی وجہ سے اس کی وجاہت اور طاقت کی وجہ سے کوئی اس سے بات نہیں کرتا لوگ گزر جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہے کفل کی گلی سے مت گزرنا یہ بدکار آدمی ہے یہ ساندھی ہے یہ زنا کرتا اور چچا کی بیٹی مزبور ہے فاقوں میں ہے بچے بوکے ہیں اور جاتی ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے کفل تو میرے چچا کا بیٹا ہے اور میں بڑی مزبور ہوں گھر میں فاقے ہے اور بڑی تنگ دستی میں جانتی ہے میری شرط کیا تو رات میرے پاس گزار اور جتنا تجھے پیسہ چاہیے تو لے جا جتنا انات چاہیے تو لے جا یہ مجبوری میں کہ اپنے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی یہ راضی ہو جاتی تیار ہو جاتی اور کفل اس کی دروہ ہاتھ بڑھانے لگتا ہے تو یہ لرز اٹھتی ہے وجود جیسے ہوا میں خوشک پتے لرزتے ہے اس عورت کا وجود لرز رہا ہے کفل حیران ہوا ہاتھ پیسے کر لیتا کہتا ہے کیا تُو رضا مندی سے نہیں آئی کیا تیری مرضی کے بغیر تیری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو کیا تم جہنم میں ڈال دیا تو میں کیا کر آج تک گناہ نہیں کیا آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور اگر یہ گناہ کر گئی اس کے بدلے میں رب نے میری طرف چہرہ ہی نہ کیا تو میں کیا کر وں وہ جو ساری زندگی زنا کر رہا گناہ کر رہا لے ایک لمحہ کی دیر ہے موت کفل کے سر پہ گھڑی ہے اسے پتہ نہیں میں برنے والا ایک لمحے کے لئے اس کا رنگ اڑ جاتا اور سوچتا ہے کہ وہ عورت جو پہلی بار برائی کرنے کے لئے اتنا لرز رہی ہے کہ جہنم میں چلی جائے گی کفل تیرا کیا بنے گا تم نے تو ساری عمر برائی ہی کی ہے ساری عمر گلائی کی ہے تجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا تو جہنم میں گیا تو کیسے برداز کرے گا کہ پتھر تک اس میں پگل جائیں جس کا ایندانی لوگ اور پتھر اسی وقت کہتا ہے بی بی یہ پیسے پکڑ اور چلی جا میرے اور آنکھوں سے آنصوبہ آتا یا اللہ اس عورت نے ایک بار گناہ کا ارادہ کیا اور تجھ سے اتنا ڈری یا اللہ میرا کیا بنے گا اب میں بھی سجدے میں گرا ہوں اللہ اگر اب کے بعد میری زندگی ہے میں کبھی برائی نہیں کروں گا کبھی گناہ نہیں کروں گا کبھی یا اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا سجدے کی حالت میں اسے موت آ جاتی آنصوبہ آتے ہوئے مر جاتا اور لوگ صبح کے وقت حیران ہے یہ بدماش اور بدکار آدمی باہر کیوں نہیں نکلا لوگوں کی عزتوں کو دیکھ کیوں نہیں رہا یہ کبھی گلی میں بیٹھتا تھا کبھی کسی کی بیٹی کو دیکھتا تھا کسی کی بہن کو دیکھتا تھا جب لوگوں نے ایسی باتیں کی کفل کے دروازے پہ رب نے لکھ دیا اتنا ماننے والا کہ ساری زندگی جس نے رب کو ناراض کیا ایک سجدہ اس نے توبہ کا کیا آنصوبہ آئے اپنی آنکھوں کو بھگویا اور اب اللہ یہ برداس نہیں کر رہا کوئی اسے بدکار کہہ کر بلائے اللہ کی غیرت برداس نہیں کر رہی کوئی اسے زانی کہہ کر بلائے اللہ کی غیرت برداس نہیں کر رہی جس نے زندگی میں ایک بار سجدہ کیا اور اللہ کے ہاں روتا ہوا مر گیا رب تمہیں کیا بتا کہ کفل کی رات کیسے گزری ہے وہ تو مجھ سے سلح کر چکا ہے وہ تو مرنے سے پہلے سجدہ کر چکا تھا وہ تو اپنے آنسو بہا چکا تھا وہ تو ندامت سے رو پڑا تھا وہ تو خشیت الہی سے گر گیا تھا وہ میرے در کی وجہ سے سجدے میں گرا اور میں نے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کی جو بھی کر گیا میں نے سب معاف کر دیا جتنے بڑے گناہ کی سب معاف کر دی یہ اللہ والو کی نشانیہ تتجاف جنوب ہم عن المذاج یدون رب ہم خوف و تم جو اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں وہ راتے بھی کروٹے بدلتے ہوئے گزار دیتے کبھی دائے پہلو پہ کبھی بائے پہلو پہ دائے پہ پہ لیٹتے ہے خیال آجاتا ہے یار قبر میں کیا بنے گا بائے پہلو بائی طرف کروٹ بدلتے ہے یار سنا تو ہے قبر میں ننانوے ساپ ہیں پھر دائے پہلو پر لیٹتے ہیں پھر جہنم کی آگ یاد آتی ہے کہ جہنم جسے چار عرب اور نوے کروڑ فرشتہ پکڑ کر گسیٹ کر لائے گا یار کیا بنے گا وہ چیخیں مارتے ہیں وہ رات کی تلائیوں میں گر پڑتے خوف و تم آ وہ کہتے اللہ راتوں کی نیند اڑ گئی تو تیرے خوف کی وجہ سے یا اللہ راتوں کی نیند اڑ گئی تو صرف اس خیال کی وجہ سے تیرے سامنے جاؤں گا تو کیسے کھڑا رہوں گا تیرے سامنے تو تو ایک ایک بات پوچھے گا تو ایک ایک سوال کرے گا کہ ابن آدم میں تیرا قدم تب تک نہیں ہلنے دوں گا جب تک تو یہ نہ بتا دے کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی تم نے کس کام میں گزاری تیرا قدم نہیں ہل سکے گا قیامت کے دل جب تک تک اپنی جوانی کی داستان نے مجھے بیان نہیں کرے گا کون اپنی جوانی کی داستان سنائے گا کون یہ بتا سکے گا قدم کو اللہ نے جکڑ دیا ہلن چاہتا نہیں ہل سکتا فرار ہونا چاہے نہیں بھاگ سکتا پہلے یہ بتا کمایا کیسے تھا اور لگایا کیسے تھا کیسے کمایا اور کہا پر لگایا یا اپنی راتوں کی نیندیں بھول جاتے اور کہتے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ہمیں دنین بھی نہیں آتی یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے یا اللہ سولہ ہمارا ختم ہو گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُلْفِقُول صبح ہوتی ہے جو اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے بے تہاشا کرز کرتے یار تو بھی لے لے اے مفلس تو بھی آجا اے یتیم تو بھی آجا اے فقیر تو بھی آجا اور رزق میں تقسیم کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے دے رہا یا اللہ رات مسلے پہ گزار دی رات میری آنکھیں روتی رہی دن کا وقت آیا جو تو نے مجھے دیا دیکھ لے میں تیرے راہ میں دے رہا اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اور یہ آیت پھر اس نے پڑھی جو وقت کا سب سے بڑا چور تھا فضیل اپنے آیاز تین روایتیں آتی فضیل اپنے آیاز کامی ڈاکے ڈالنا ہے کامی چوریاں کرنا ہے اور اپنے علاقے کا سب سے مشہور ڈاکو تھا لوگ کہتے تھے اکیلا فضیل اپنے آیاز پورے کافلے والا کہہ رہا ہے فضیل اپنے آیاز سے بس کر جانا وہ ڈاکو ہے اور وہ سارا مال لوٹ لیتا اسے بدہ نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے ایک گھر دیکھا کہ گھر بہت بڑا ہے کہنے لگا آج میں اس گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا آج اس گھر میں چوری کروں گا اور دیوار کو نکب لگاتا آدھی رات کا وقت ہے یا چھت کی طرف چڑھا اور چھت کی اینٹے اٹھاتا ہے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے خلا بناتا ہے جب نیچے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے اور اندر چراغ جل رہا ہے حیران ہوتا ہے یہ تو چوروں اور ڈاکھوں کے جاگنے کا وقت ہے یہ تو لٹیروں کے جاگنے کا وقت ہے اس گھر کے اندر آدھی رات کو کون جاگ رہا ہے تجسس ہوا کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگاتا ایک بوڑا اندر بیٹھا آدھی رات کا وقت ہے اور اس کے آنسو قرآن کے اوپر گر رہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اللہ کا نام سنے اور ڈر جائے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے فضیل ابن عیاض کے روتے روتے کہہ رہا ہے الوقت الان الوقت الان اللہ وہ وقت آ گیا اللہ وہ وقت آ گیا یہ فضیل بھی تیرا نام سن کے یا اللہ توبہ کرتا ہے یہ فضیل بھی تیرا نام سن کے تجھ سے ڈر کے واپس آ گیا یا اللہ آج کے بعد چوری نہیں کروں گا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا اور وہ جو ساری زندگی چوریا کرتا رہا قرآن کی ایک آیت اس کے دل پہ اتنا اثر کر گئی ہم قرآن کتنا سنتے ہم قرآن کتنا پڑھتے ہمارے دل نرم نہ پڑے تو اپنے گناہوں کی طرف دیکھے کہ گناہوں کی کسرت دلوں کو سخت کر دیتی اور دلوں کے نرم کرنے کا ایک اور نسخہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ڈرتا ہوں اللہ کے نبی میں کیا کرو تبرانی کی روایت رسول اللہ نے فرمایا تو جا اور جا کر کسی یتیم کو تلاش کر کسی یتیم بچے کو تلاش کر جس کا باپ مر گیا ہو جو دنیا میں بے سہارا ہو میرے صحابی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا اللہ تیرے دل کو جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے ہے اسی وقت اللہ اتنی نے کیا تجھے اڈواز دے گا باقی کے معاملات تو بات کے دلوں کے نرم کرنے کا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا صحابی ہے سید ابن عامر رضی اللہ عنہ حمس کے گورنر ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے میرے بھائیو جب دولت دولت مال مال اور مال کریں گے تو اللہ کے ڈر والی جگہ کہا چلی جائے اس دولت کو پا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور راتوں کو جاغنا ربی ابن حیسم کی طرح کہ بیٹی جوان ہو گئی شادی ہو رکستی ہو رہی ہے اور باپ کے گلے لکھ کے آخری بار رو رہی ہے ابو جان اب تو رکستی ہو رہی ہے اب ہی مجھے بتا دیں میں آپ کو دیکھ کر بڑا روتی رہی بڑا پریشان ہوتی رہی آپ ہائے ہائے کی آواز نکالتے ہیں اور کوئی رات ایسی نہیں جو آپ سکون سے سوئے ہو ابو جان کیا تکلیف ہے کیا مرض ہے کیا بیماری ہے ربی ابن حیسم کی چیخے بلند ہوئی اور کہنے لگے اِن عذاب ربی کا کان محضورہ میری بیٹی رب نے قرآن میں اپنے عذاب کا جتنا ذکر کیا ہے اس عذابوں کے ذکر نے تیرے باپ کو کبھی چین سے سونے نہیں دیا میں جب بھی چار بائی پہ لیٹتا چانم کی آگ مجھے سامنے دکھائی دیتی اور میں بائی طرف کروٹ بدلتا ہو تو قبر دکھائی دیتی ہے کہ اکیل نہیں جانا ہے کوئی ساتھ نہیں ہے کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوگا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہوگا اور یہ پوری میری زندگی گزر گئی میری بیٹی تیرے رب کا عذاب نیندوں کو اڑا دیا کرتا تیرے رب کی سختی نیندوں کو اڑا دیا کرتی ہے یہ اللہ حوالے جو ہے اللہ کہتا ہے نشانیہ دیکھو میرے بندوں کی کہ جب میرا قرآن پڑھا جاتا ہے نجاشی کے دربار کا نقشہ اللہ نے قرآن میں گھینس دیا ایک بار نجاشی نے صرف کہا کہ جعفر تم آئے ہو اپنے علاقے والوں مکہ والوں کو ساتھ لے کر آئے ہو اور تم نے سب سے دشمنی کر لی بڑی بڑی عذیت برداست کی اور بتا تو صحیح کیا کیا ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہے اور سیدرہ جعفر رضی اللہ قرآن کی آیات پڑھتے سورہ مریم کی اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھی تو نجاشی اور اس کے سارے قرآن سننے والے موسلہ دار رو رہے ہیں اور اللہ نے اپنے نبی تک خبر پہنچائی جب انہوں نے سن لیا جو ہم نے رسول کی طرف اتارا ترہ آئیونہ ہم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی زینت بن گئے اور میرے اور وہ کیا کہتے ربنا آمن اللہ ہم نے سنا ہم ایمان لے آئے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یا اللہ ایمان لے آئے میں آج کے بعد جھوڑ نہیں بولوں گا اللہ میں تیری ذات پہ ایمان لائیا آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا اللہ میں تیری ذات پہ ایمان لائیا کہ تُو نے روکا ہے چگلی کرنے سے یا اللہ میں نہیں کروں گا یا اللہ میں تیری ذات پہ ایمان لائیا تُو نے صلح کرنے کا حکم دیا رشتہ داروں سے یا اللہ میں صلح کرنے کے لئے تیار ہوں یہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے سید ابن عمر رضی اللہ کو ہمس کے گورنر ہے حضرت عمر رضی اللہ کو انہوں کے پاس حمس کے چند لوگ آئے اور آپ نے پوچھ لیا کیسے گزارہ ہو رہا اللہ کا شکر ہے حضرت عمر کہتے چلو تم آئی گئے ہو یا ایسا کرو کہ حمس کے فقراء کی لسٹ بناو اللہ نے ان دنوں ہمیں بڑا مال دیا مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے حمس والوں تم بھی اپنے علاقے کی فقراء اور مساکین کی لسٹ بناو میں بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیتا ہو حمس والے بیٹھ گئے آپس میں سر جوڑ کر لسٹ تیار کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لسٹ رکھی حضرت عمر نے پہلا نام پڑھا سعید ابن عمر تڑپ اٹھے اور کہنے لگے یہ سعید ابن عمر کون ہے یہ سب سے پہلا فقیر سب سے پہلا مسکین یہ سعید ابن عمر کون ہے حمس کے لوگوں نے کہا امیر المومنیل یہ حمس ہسکیاں بن گئی کہنے لگے حمس کا گورنر ہو اور حمس میں سب سے زیادہ غرابہ میں ٹاپ لسپ اس کا نام ہو یہ کیسے ہو سکتا اتنا تقوی اتنا اللہ کا ٹر یعنی دنیا کو قریب ہی نہیں آنے دیا یعنی اس نے دنیا کو اپنے گھر میں کنا ہی نہیں رکھ رکھ سوازہ کھٹ کھٹایا گیا اور سید اپنے آمر کو ہزار دینار کی تھیلی پکڑائی گئی تو بار بار کہتے پیسے کی کمائی میں دکانوں میں دیکھے رمضان میں دکاندار کہتے بس کیا کریں روزہ رکھا پتہ نہیں چلتا زہر کب ہو گئی اثر کب ہو گئی پتہ نہیں چلتا کہا کتنے ہے سید ابن آمر کے گھر میں ہزار دینار آئے بار 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 بیوی گبرا گئی کہہ لگی حضرت کوئی مر گیا ہے کوئی فوت ہو گیا ہے آپ بار بار اتنا غم کیوں کر رہے ہیں بیوی سے کہتے ہیں دنیا کی دولت نے آج میرے گھر میں قدم رکھا میری بیوی بتا کیا کرے وہ جو خود بھی بھوکی بیٹھی ہے وہ جس کے پاس سائد ہے کی لباس ہو کہنے لگی سعید جو ہماری زندگی کی روٹین ہے وہی کریں گے دینار گھر آئے ہیں گبراؤ مت سورج کے گروب ہونے سے پہلے ہزار کا ہزار تربیت لی ہے آپ کیوں گھبرا گئے سورج بعد میں گروب ہوگا یہ رقم پہلے لوگوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی اور سعید ابن عامر خوش ہو جاتے ہے کہتے ہاں اس کو تقسیم کرتے ہوئے رب سے جنت کا سوال کرنا کہ اللہ دنیا کا مال سارا دے دیا اور آخرت جو ہے یا اللہ جنت اس کے بدلے تو ہمیں عطا فرما اور یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر بستا ہے جن کے دلوں میں خشیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے لوگو جہنم وہ ہے ساری کائنات کے سمندر اس کے ایک انگارے پر ڈال دیے جائے ایک انگارہ نہیں بجا سکتے ایک انگارہ نہیں بج سکتا اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تنہائی کے اندر رات کی تاریخی کے اندر جو آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو گرا دیتا ہے اللہ فرماتا اپنی نافرمانیہ یاد کر کے اب تک ہم نے رب کو کتنا ناراض کیا یار رمضان آیا اور پتہ ہی نہیں چلا اس کے تقاضے کیا رمضان آیا اگر اس میں بھی میں نے گھاٹا کھایا تو فائدہ والا پھر کوئی اور مہینہ نہیں اگر اس میں بھی اللہ میری توبہ کو قبول نہ کر سکا تو میں کہا جاؤں گا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ رات کا وقت ہوتا بیوی کہتی اللہ کی قسم ہے عمر ابن عبدالعزیز وہ ہے جس نے نہ کبھی تحجد کی نماز چھوڑی نہ کبھی فرضی نماز چھوڑی اور نہ امیر المومنین بننے کے بعد کبھی مرغن غزائیں کھائی نہ کبھی کچھ ایسا ڈیمانڈ کی کچھ بھی نہیں دو کپڑے صرف اور جب تحجد کا وقت ہوتا کہتی خدا کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز ایسے روتے جیسے کوئی بچہ گمشدہ ہوتا ہے اور ماں کو تلاش کرنے کے لئے روتا اور رو رو کر رو رو کر ان کے رکساروں پر صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دینا صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر تو نے پوچھا یہ کیا تو کیوں کیا اللہ اس کیوں کا جواب میں کہاں سے لاؤں گا آج وقت ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا لوگ جہنم کو دیکھ کر پھر روئیں گے پھر روئیں گے ان کی آنکھوں کا خون ختم ہو جائے گا اور آنکھوں سے پیپ بہنی شروع ہو جائے گی اللہ کہے گا تب بھی تمہارے لئے معافی نہیں یہاں تم نے آنسو بہا بہا کر دریا بہا دیئے محشر کے میدان میں کوئی اس کا مول نہیں کوئی اس کی قیمت نہیں اگر دنیا میں صرف اتنا ہی بہا ہوتا حدیث کی الفاظ کیا ہے کہ رونا نہیں آتا آنسو نہیں نکلتے چل ندامت سے ساری جھکا لو چل رونے والا مو ہی بنا لے چل صرف سر جھکا کر ہی بیٹھ جا تیرے اس ندامت والے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر میں تیری زندگی کے گلام آف کر دوں گا یہ ایام ہے کہ صرف اپنے آمال کو سامنے رکھے صرف اپنے ان آمال کو جو اللہ کو ناراض کرتے جو اللہ کی نافرمانیہ کی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے میلو دور کر بیٹھے اور وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تم نے توبہ کا لفظ بولا تم نے سر جکایا وہ مان گیا اس سے بڑا مہربان اور کون ہو سکتا اللہ مجھے اور آپ کو جو ہم گناہ کر بیٹھے غلطیاں کر بیٹھے اللہ وہ ہماری معاف فرمائے اور جتنے دن رمضان المبارک کے باقی ہے اس انداز میں اللہ گزارنے کی توفیق دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کے دروازوں کو کھول دے